ریلائنس ریٹیل کے ایک فیصلے سے جیو مارٹ کے گرہاکوں کو تگڑا جھٹکا لگا ہے جیو مارٹ نے اپنی کوک ڈیلیوری سروس ایکسپریس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے جن گرہاکوں کو جیو مارٹ کے ذریعے ترنت ہی سامان کی ڈیلیوری لینے کی عادت ہو گئی تھی ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے ریلائنس ریٹیل نے چپ چاپ بینہ کسی اعلان کے اپنی کوک ڈیلیوری سروس کو بند کر دیا ایکنومک ٹائمز کی ریپورٹ کی مطابق اس معاملے کی جانکاری رکھنے والے لوگوں نے یہ خبر بتائی ہے جیو مارٹ کی یہ سروس پچھلے سال مارچ پہ لانچ ہوئی تھی جیو مارٹ کی سروس ایکسپریس کے ذریعے لوگوں کو کے ون نبی منٹ کے اندر سامان کی ڈیلیوری مل جاتی تھی جیو مارٹ کی کوک ڈیلیوری سروس کے گرہاک اب جیو مارٹ ایکسپریس اپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ نہیں کر پائیں گے اور اس کی ویب سائٹ بھی اب ایکٹیف نہیں ہے اس کے بجائے یہ گرہاکوں کو سیدھا جیو مارٹ واتس اپ پر لے جا رہا ہے جیو مارٹ واتس اپ سروس کے ذریعے گرہاک کچھ گھنٹوں میں سامان کی ڈیلیوری حاصل کر سکتے ہیں اور کئی بار تو یہ اگلے دن بھی ہوتی ہے یہ جیو مارٹ ایکسپریس کی سروس کے مقابلے بلکل الگ ہے جیو مارٹ کے سروس کے ذریعے کےول نبی منٹ میں ڈیلیوری حاصل کی جا سکتی تھی اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ کوئی ڈیلیوری سروس ایکسپریس اب جیو مارٹ پر اپلبد نہیں ہے جیو مارٹ کی واتس اپ کے ذریعے ملنے والی ڈیلیوری سروس کے پیچھے میٹا انک اور ریلائنس جیو پلاتفارم کی ساجہ داری ہے جیو مارٹ ایکسپریس کو پہلے نوی ممبئی اور آس پاس کے علاقوں میں لانچ کیا گیا تھا اور کمپنی کی گوجنہ اسے بڑھا کر دو سو شہروں تک لے جانے کی تھی ایکنومک ٹائم سے بات کرتے ہوئے سوتروں نے کہا کہ ریلائنس ریٹیل اس طرح کے بزنس میں اور نہیں رہنا چاہتا پچھلے سال دیکھے اچھال کے بعد کمپنی نے ایکسپریس ڈیلیوری کے بزنس کو چلانے کا پریوک کیا پر اسے اب آگے نہیں چلایا جا رہا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک کریں کومنٹ کریں ایسی تمام کونٹینٹ کیلئے سبسکرائب کریں پیسہ لائیف